ایک سولجر کبھی یہ نہیں پوچھتا کہ دیش نے اس کے لیے کیا کیا بلکہ پوچھتا ہے کہ وہ دیش کے لیے کیا کر سکتا ہے یہ کہانی ایک ایسے ایجنٹ کی ہے جو اپنے دیش کے لیے کبھی بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہے کہانی کی شروعات پانچ اگس دوہزار انیس پاکستان سے ہوتی ہے جب جنرل قادر کو پتا لگتا ہے کہ ہندوستان نے تین سو ستر کی دھارہ کشمیر کے اوپر سے ہٹا دی ہے تو وہ فیصلہ کرتا ہے کہ ایک شیطان سے ہاتھ ملانے کا وقت آ گیا ہے جو پیسے کے لیے کسی بھی دیش کو برباد کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے اس کا نام ہے جیم وہ چلا رہا ہے ایک ایسی ایجنسی جس کا نام ہے آؤٹفیٹ ایکس پھر ہم دوہزار بائیس کہیں ساؤتھ افریقہ میں پہنچتے ہیں جہاں پر جیم کا آدمی رفے مسائل اللیگلی خریدنے پہنچتا ہے تب ہی اس کی ملاقات ایک انون آدمی سے ہوتی ہے جو اس سے روبائی کے بارے میں پوچھتا ہے تب ہی رفے اس انون آدمی کو پہچان جاتا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا ہیرو پتھان ہوتا ہے یہ ٹیرریسٹ پتھان کو بنتی کیسے بنا سکتے ہیں پتھان وہاں پر موجود سب ہی ٹیرریسٹ کو مار کر رفے کو پکڑ کر لے جاتا ہے اسی وقت انڈیا میں موجود جوائنٹ اوپریشن اینڈ کانورٹ ریسرچ جسے جوکر کہتے ہیں تب ہی روبائی کے پیریس میں ہونے کی انفرمیشن پہچتی ہیں اسی وقت جوکر کی ہیڈ نندنی ایک اور ایجنٹ کے ساتھ پتھان کو دھوننے نکل جاتی ہے تب اسے بتاتی ہے کہ دو سال پہلے ایسا کیا ہوا تھا کہ پتھان کو سب نے مرا ہوا سمجھ لیا تھا دو سال پہلے مائنمار میشن کے بعد پتھان نے جوکر کو بنایا وہ بھی نندنی کے ساتھ جس میں ایسے ایجنٹس رکھے گئے جو وقت سے پہلے ریٹائر ہو گئے تھے مگر ججما ابھی بھی قائم تھا جوکر ایسے میشن لیتا تھا جسے کوئی اور ایسوسیشن کرنے کے لئے تیار نہیں تھی تب ہی انہیں انفرمیشن ملتی ہے کہ آؤٹفٹ ایکس دوبائی میں ہونے والے ایونٹ پر پریزیڈنٹ پر حملہ کرنے والے ہیں یہ سن کر کرنل لوتھرا پریزیڈنٹ کی تین گنا سیکیورٹی بڑھانے کا فیصلہ کرتا ہے دوبائی پہنچ کر کرنل لوتھرا سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ کا روٹ بھی بدل دیتا ہے کیونکہ ان کا پورا دھیان پریزیڈنٹ کی سیفٹی پر ہوتا ہے تب ہی پریزیڈنٹ کے ساتھ آئے دو سینٹسٹ جنہیں ڈیفرنڈ روٹ سے بھیجا گیا وہ بھی بینہ کسی خاص سیکیورٹی کے ان پر آؤٹفٹ ایکس حملہ کر دیتی ہے کیونکہ ان کا مین نشانہ ہی سینٹس تھے جن سینٹسٹ کو اپنے ہیلیکاپٹر میں شفٹ کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر پٹھان پہنچ کر ایک ہی سینٹسٹ کو کہ نیپ ہونے سے بچا پاتا ہے اسی دوران اسے پتا لگتا ہے کہ جن اصل میں انڈین رو ایجنٹ تھا جو کبھی اپنے دیش کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار تھا مگر ایک میشن کے دوران مارا گیا تھا اسے زندہ دیکھ کر پٹھان حیران ہو جاتا ہے جب پٹھان کو کرنل لوتھرا بتاتا ہے کہ کچھ سال پہلے ایک میشن کو جن کے اکیلے پورا کیا تھا انہی لوگوں کے آدمیوں نے جن اور اس کی پریگنٹ وائف کو کننیپ کر لیا اور بدلے میں رو سے دس کروڑ کی مانگ کری مگر رو ٹیروریس سے ڈیل نہیں کرتی ہے اسی وجہ سے جن کی پریگنٹ وائف کو گولیوں سے چھلی کر دیا گیا اور سب کو لگا جن بھی مارا گیا تھا اسی وجہ سے سرکار نے اسے بہادری کا میڈل بھی دیا تھا دوبائی کی انسیڈنٹ سے ریلیٹڈ پٹھان اور اس کی ٹیم انفرومیشن نکال رہی ہوتی ہے جس میں بار بار رکت بھی شرکت کا استعمال ہوا ہوتا ہے اور انہیں ساتھ میں پتہ لگتا ہے کہ ڈاکٹر روبائی کے اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے ٹرانسفر ہوئے ہیں ان سولجرز کے اکاؤنٹ میں جو سولجرز جم کے ساتھ کام کر رہے تھے دوبائی میں اسی وقت پتھان کو پتہ لگتا ہے کہ ڈاکٹر روبائی سپین کے لیے نکل چکی ہے اور پتھان بھی اس کا پیچھا کرتے ہوئے سپین پہنچ جاتا ہے مگر روبائی کا پیچھا کرتے ہوئے جیم کی اڈے تک پہنچتا ہے جہاں جیم پتھان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے تب پتہ لگتا ہے کہ روبائی اصل میں آؤٹفٹ ایکس کی ہی میمبر ہے آؤٹفٹ ایکس میں جتنے بھی لوگ ہیں سب ہی اپنی کنٹری کے ایکس ایجنٹ رہ چکے ہیں اسی طرح روبائی بھی ایکس آئی ایس آئی ہے جیم کے جانے کے بعد جیم کی کہنے پر سب ہی لوگ پتھان بر بندوق تان لیتے ہیں تب ہی روبائی پتھان کو بچا کر وہاں سے لے جاتی ہے پتھان کی جان بچانے کے بدلے میں روبائی پتھان کا ساتھ مانگتی ہے رکت بچ چورانے کے لیے جس پر جیم کی بھی نظر ہے اور جیم سات دن بعد رکت بچ کی ڈلیوری لے گا پتھان نندنی سے اجازت مانگتا ہے مگر نندنی اسے وارننگ دیتے ہوئے بولتی ہے کہ یہ میشن اپنے ذیمہ داری پر کرنا رکت بچ جو بھی ہے بہت خطرناک چیز ہے اور اس وقت رشیا کی ایک بیلڈنگ میں بہت زیادہ سیکیورٹی میں بند ہے لیکن اس سیکیورٹی کو نہ توڑا جا سکتا ہے نہ جلایا جا سکتا ہے بس اسے کھولا جا سکتا ہے اور اس کے لیے ایک طرف سے تالہ آتا ہے اور دوسری طرف سے چابی جب دونوں کو ساتھ میں لگایا جاتا ہے تب جا کر وہ لوکر کھولتا ہے اور یہ سارا پرسیس دس منٹ کے اندر کرنا ہوتا ہے نہیں تو وہ لوکر چاروں طرف سے بند ہو جاتا ہے پھر تب ہی کھولتا ہے جب اسے تین جگہوں سے ریسٹ کیا جاتا ہے مگر پتھان کیلئے کیا ایمپوسیبل تھا روبائی اور پتھان نے وہ لوکر کھول لیا اور رکت بیج بھی چورا لیا جب روبائی کو رکت بیج مل گیا تب روبائی نے پتھان کو دھوکا دے کر اسی لوکر میں فسا دیا تب پتہ لگتا ہے کہ یہ ساری پلاننگ جیم کی ہی تھی اور روبائی ابھی بھی جیم کی ہی ٹیم میں ہے پتھان لوکر میں فس جانے کی وجہ سے ریشن گورنمنٹ اسے بندی بنا لیتی ہے اور جوکر کی ہیڈ نندنی کو انفارم کرتی ہے مگر نندنی پتھان کو پہچاننے سے منع کر دیتی ہے کیونکہ وہیں انڈین اور روشن گورنمنٹ کے بیج منموٹاو نہیں بنانا چاہتی ہے پھر روشن گورنمنٹ پتھان کو ٹرین سے اور کریمنل کے ساتھ شفٹ کر رہی ہوتی ہے تب ہی روشن آفیسر کی کہنے پر وہ روشن کریمنل پتھان پر حملہ کرتے ہیں جیسے ہی پتھان ہارنے والا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر رو کا مشہور ایجنٹ ٹائگر پہنچ جاتا ہے اور وہ پتھان کی جان بچا لیتا ہے پھر ہم دو ہزار پائیس میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر نندنی اپنے ایجنٹ کو پتھان کی دو سال پرانا انسیڈنٹ سنا رہی ہوتی ہے نندنی اور وہی ایجنٹ چھپ کر پتھان سے ملنے جاتے ہیں کیونکہ پتھان پچھلے دو سال سے کسی کے لیے مر چکا تھا اور کسی کے لیے میسنگ تھا تاکہ انڈین اور روشن گورنمنٹ کے بیج کوئی بھی ماتبید نہ ہو نندنی پتھان سے مل کر روبائی کی پیریس میں ہونے کی انفومیشن بتاتی ہے تب پتہ لگتا ہے کہ نندنی نے دو سال پہلے ٹائگر کو پتھان کی مدد کے لیے بھیجا تھا پھر پتھان روبائی کو پکڑ لیتا ہے اور اس کے اوپر بندوق تانتا ہے تب روبائی بولتی ہے کہ تم جانتے ہو کہ رکت بیج کیا ہے تب پتھان بندوق اس کے اوپر سے ہٹا لیتا ہے پھر روبائی بتاتی ہے کہ رکت بیج سمول پوکس کا وائرس ہے مگر جم نے اسے میوٹنٹ کر کے اور پاورفل بنا دیا ہے اس لیے اس نے دوبائی سے سینٹسٹ کو کیڑنیپ کیا تھا یہ سب جنرل قادر کے کہنے پر کیا گیا ہے اور وہ وائرس کچھ ہی گھنٹوں میں انسانوں کو مار سکتا ہے مگر کوویڈ نائنٹین کی طرح ہفتو بھر نہیں رہتا اس لیے خطرہ بس ٹارگٹ سیٹی کو ہے پوری دنیا کو نہیں وہ یہ سب پتھان کو اس لیے بتاتی ہے کیونکہ روبائی ایک سچی سولجر ہے اور وہ ماسوموں کی جان لینا اس کا لڑائی کرنے کا طریقہ نہیں ہے اور اس وقت سے روبائی اور پتھان ایک ساتھ کام کرنے لگ جاتے ہیں روبائی پتھان کو جم کا اڈہ بتاتی ہے جہاں اس نے رکت بیج کو میوٹنٹ کر کے رکھا ہوتا ہے رکت بیج کو دو بولز میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے ہر بول کی تین لیئرز ہوتی ہیں جب پتھان جم کی اڈے پر حملہ کرتا ہے تب جم دونوں رکت بیج بولز لے کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے مگر پتھان ایک رکت بیج بول کو جم سے حاصل کر لیتا ہے مگر جم دوسری بول لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے روبائی کو انڈین رو بندی بنا لیتی ہے اور کرنل لوتھرا اس رکت بیج بول کو پتھان سے لے کر ٹیسٹنگ کے لیے بھیج دیتا ہے مگر جب نندنی لیب میں پہنچتی ہے تب ڈاکٹر اسے بتاتا ہے کہ اس بول میں صرف پانی ہے تب ہی جم ان کے لیب کی کمپیوٹر کو ہیک کر کے ویڈیو کول میں بتاتا ہے کہ اس بول کی پہلی لیئر میں صرف ویکیوم تھا دوسری لیئر میں ایک ایسی گیس تھی جو پلاسٹک کو بھی پگھلا سکتی ہے اور تیسری لیئر میں تھا رکت بیج وہ بھی گیس کی فوم ہے اور سینٹر میں تھا منرل ووٹر جب تک لیب کے لوگوں کو یہ سب سمجھ آتا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے لیب کو پوری طرح سے لوگ کر دیا جاتا ہے نندنی اور لیب کے اندر بند سبھی لوگوں کو لیب سہیت بم سے اڑا دیا جاتا ہے تاکہ وائرس باہر نہ جا سکے اس انسیڈنٹ کے بعد پتھان کو بڑے آفیسرز کی پرمیشن مل جاتی ہے جیم کو ڈھونڈنے کے لیے پتھان رفے سے مارپٹ کر کے اس جگہ کے بارے میں پوچھتا ہے جہاں رفے نے جیم کی کہنے پر مسائل پہنچائی تھی تب پتہ لگتا ہے کہ جیم اور مسائل افغانستان میں ہیں پتھان روبائی کو جیل سے چھوڑا لیتا ہے اور اپنے ساتھ افغانستان لے جاتا ہے پتھان کو یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جیم یہ مسائل رکتبیج بول کے ساتھ انڈیا کی کسی سیٹی پر چھوڑنے والا ہے تاکہ وہ اپنی فیملی کی موت کا بدلہ انڈیا سے لے سکے پتھان جیم کی اڈڈے میں پہنچ جاتا ہے مگر جیم وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور پتھان اس کا پیچھا کرتا ہے پھر آگے جا کر دونوں کے بیچ لڑائی شروع ہو جاتی ہے ادھر روبائی اور دوسرا رو ایجنٹ مسائل کے اندر سے رکتبیج کا بول نکالنے کی کوشش کرتے ہیں مگر جب وہ لوگ مسائل کھولتے ہیں وہ خالی نکلتی ہے تب جیم بتاتا ہے کہ رکتبیج بول پہلے ہی ایک انڈین پلین میں ہے جو دلی میں لینڈ ہونے والا ہے اس فلائٹ کا نام ہوتا ہے فلائٹ لٹی سیمٹی ٹو مگر رکتبیج بول پر ٹائمر سیٹ ہوتا ہے جس کا ریموڈ جیم کے پاس ہے جب یہ کنن لوتھرا کو پتہ لگتا ہے تب کنن لوتھرا اس فلائٹ کو لینڈ ہونے سے منع کر دیتا ہے اور ٹائمر ختم ہوتے ہی اس فلائٹ کو اڑانے کا اوڑر دیتا ہے مگر اس فلائٹ میں بہت سارے معصوم پریوار سفر کر رہے ہوتے ہیں جیم اور پتھان کے بیچ لڑائی چل ہی رہی ہوتی ہے تب ہی پتھان وہ ریموڈ جیم سے کھیچ لیتا ہے اور رکتبیج بول کھلنے سے پہلے اس کا ٹائمر بند کر دیتا ہے جس سے سبھی لوگ جو فلائٹ میں موجود ہیں وہ بچ جاتے ہیں کرنن لوتھرا بھی اپنا اوڑر واپس لے لیتا ہے اور جیم کو پہاڑ سے گرانے سے پہلے پتھان بولتا ہے کہ ایک سولزر یہ نہیں پوچھتا کہ دیش نے اس کے لیے کیا کیا بلکہ پوچھتا ہے کہ وہ دیش کے لیے کیا کر سکتا ہے اس کے بعد جیم کو پتھان پہاڑ سے گرا دیتا ہے اور فلم یہی پر ختم ہو جاتی ہے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں سو پلیز کیپ سبسکرائبنگ تینکیو